بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل سائنسز سے متعلق فکری سوالات پر بعد چلتی جاری ہے آج ہمارا ٹوپک ازادانہ جنسی تعلق یا فری سیکس جیسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے جی اس کا دین سے کہا آیا مام آپ کے سوالات میں ارز کرتا ہوں برین سٹارمنگ میں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اصل ایشو کیا سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مذہب بزار اور افراد یہ کہتے ہیں فری سیکس ہونی چاہیے تو آپ ان کی ریزن کو تو پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ہے اور پھر اسی طرح یہ گیز سیکس جو ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی مرد مردوں سے بے شک ازدواجی تعلقات کریں اسی طرح اور اور اطورت سے کریں تو ان کی ریزن کیا بھی اس بیسز پہ اور تمام مذہبی علماء جتنے سکولرز ہیں سب قسم متفق ہے کہ ازدواجی تعلق صرف اور صرف شادی شدہ مرد اور قاتون میں جائز ہے اسی میں ہونا جائز ہے اور اگر کسی اور کا اپس میں ازدواجی تعلق حرام تو ان کی ریزنز بھی دیکھنے ہیں پھر اب جی حصل میں لوجیکل ایشو ہے تو اسی کو جواب میں ہم دیکھتے ہیں لیکن پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور پھر اب لوجیکلی بھی آپ سوچ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ اِذَانْ فَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُلُوا وَمَا وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ لَا آنَا خَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْطَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ اللَّهِ لَا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَمَنْ يَفْلْ ذَالِكَ يَلْقَعُ سَامًا يَضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُطْ فِيهِ مَحْمُحَانًا اب آپ دیکھئے کہ یہ سورة الفرقان کے وہ اجزاء ہے جس میں آپ کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ پر احکامات ہے اب ترچمہ دیکھئے فرمایا وہی اعلی شخصیت والے بندے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے وہی میرے بندے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ جرم کی کسی جان کو نہ قتل نہیں کرتے اور نہ ہی بدکاری کے مرتقب ہوتے ہیں یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا تو اس کا نتیجہ بھکتے گا قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس میں وہ ظلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا اور دیکھئے کہ ہمارا ٹاپک تو چل رہا تھا نا فری سیکس کا تو یہاں پہ یہ بتا دیا کہ یہ بدکاری بدکاری کیا ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا علاوہ اگر کوئی تعلق ہوگا تو یہ بدکاری ہے اس کے لئے کوئی اختلاف نہیں ہے کسی میں بھی یعنی ایون غیر مسلم لوگوں بھی ایسی کوئی سمجھتے ہیں تو اس کے لئے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا شرک دوسروں کو قتل کرنا اور پھر بدکاری کرنے والا اس کا پھر بہت ضلیل کرنے والا عذاب ان کے لئے تیار ہے وارننگ کر دی اور فینینشلی بھی خیر شروع میں بتا دیا تھا کہ ابھی اڑائیں بھی نہیں اور یہ بالکل کجوس بھی نہ بنے درمیانی لیول کا ہونا چاہیے اب اب ذرم یہ اصل میں لوجیکلی یہ مذہب بزار لوگ جو کہتے ہیں تو ان کی دلیل کو بھی دیکھتے ہیں اور اب ہم قرآن مجید سے تو کنفرم ہے سکولرز میں بھی مذہبی سکولرز میں سب میں اتفاق ہے اشتحاد کا طریقہ وہی جو میں نے شروع سے ہی ارض کر رہا ہوں ایک نظر اس کو پڑھ لیں اگر آپ نے نہیں پڑھا تو کہ پہلے قرآن اور سنت میں دیکھیں کہ وہ دین کا حکم ہے جو آپ کا سوال ہے اس سے متعلق تو پھر وہیں سے دین کا حکم ہے سیصلہ کر لیں اور دین میں قرآن اور سنت میں حکم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو لوجیکلی سوچیں تو آج قرآن سے تو ہمیں جواب مل گیا اور لیکن آپ کے دل میں ابھی تک کچھ نہ کچھ ہوگا ذہن میں کہ بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فری سیکس ہونا چاہیے تو وہ ان کی ریزنز کو بھی دیکھ لیں نا کہ کتنی مضبوط ہے یا قرآن کی بات درست ہے پھر فیصلہ اپنے کرنا اب ملہ دین ملہ دین وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے خلاف ہے یعنی چاہے اسلام ہو چاہے کوئی اور دین ہو کہ جیسے کرسچین ازم اب کہہ لیں جیوز کے ہاں بھی پھر ہندو مات بودمات یہ بڑے مشہور ہیں نا تو ان سب سے ہٹ کے جو چاہ رہے کے بعد جو خدا کو ہی نہیں ماتتے تو ان کی نقطہ نظر کس بیسس پہ وہ ہے ریزنز ان کی دیکھتے ہیں کہ جی انسان پہ فطرتن جنسی خواہش موجود ہے جو کہ بھوک پیاس نیند اور دیگر جسمانی خواہش کی طرح جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھا لیتا ہے بلکل اسی طرح یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جب اس سے سیکس کی محسوس ہو تو وہ کسی دی خاتون یا مرد جسے مرضی کچھ اپنی ضرورت پوری کر لے یہ آزادی ہونی چاہیے اس کے لئے آسٹریہ کے ایک ماہر نفسیات نیورولوجس جس کو سیگمنٹ فرائٹ یہ نائنٹین سیونٹین نائنٹین تیٹی نائن میں انتقال ہوا ان صاحب کا انہوں نے پوری قوت کے ساتھ پوری ریزنز بیان کیا یعنی بات یہ ہے فرائٹ جو ہیں آسٹریہ کے ایک یہودی خاندانتے لیکن انہوں نے یہودی مذہب چھوڑ کے الہاد اختیار کر لیا تھا یعنی وہی خدا پرس خدا کے خلاف والا کر لیا تھا انہوں نے اور مذہب کو انسان کی تخیل کی پیداوار قرار دیا تھا کہ جناب یہ مذہب کوئی نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے بس ہی انسانوں نے یاد کیا تو اس کی تحقیق کا خاص میدان جنسیات ہی تھا یعنی سیکس پہ ہی ان کا فوکس رہا ہے ان کی بکس بھی اسی پہ ہیں تو انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ جیسے بھوک بیاس وغیرہ کی خواہش کو پورا نہ کرنے پر انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے تو ویسے ہی جنسی خواہش کی پورا نہ کرنے پر اس سے متعلق نفسیاتی ہوارز لاکھ ہوتا ہے یعنی بندہ پھر اس میں بھی بیمار ہوتا ہے نفسیاتی بیمار ہوتا ہے تو بیٹی کے باپ کی طرف اور بیٹے کی ماں کی طرف فطری رجحان کو فرائیڈ نے ایک پوشیدہ جنسی جذبہ قرار دیا ہے یعنی یہ اصل میں سائیکولوجسٹ ہے تو انہوں نے پھر اپنی بکس میں یہ لکھا ہے کہ ابھی انہوں نے ایک ایک ایگزیمپل میں لکھا ہے کہ جیسے بچپن میں بیٹا جو ہے نا وہ اپنی ماں کی طرف زیادہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ ایک سیکس جیسا ہے وہ تعلق ہوتا ہے اس طرح بیٹی جو باپ کی طرف ہوتی ہے یہ بھی سیکس کا معاملہ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے پھر ایک سائیکولوجی کے لحاظ سے سیگمن فرائیڈ نے کیا اچھا اچھا کیا اور اس میں پھر سیکس بھی پھری سیکس عام ہو گیا پرکٹیکل یہ بھی اور مسلم مالک میں بھی کئی جگہوں پہ یہ ہوا کہ جو جو بھی پھر فرائیڈ کے نقطہ نظر سے جو جو متفق ہوئے تو وہ وہی ہوا لیکن پھر وہ لوگ دین سے دور ہوتے ہی چلے گئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیکس کے اس بے لگام جذبے کی رواہ میں راہ میں ایک بڑی رکاوٹ خواتین کو یہ خوف تھا کہ کئی وہ شادی کے بغیر جنسی تعلق سے حاملہ نہ ہو جائیں تو ان کے نتیجے میں انہیں مسائل کا سامنا نہ ہو لیکن اب موڈرن زمانے میں برت کنٹرول میڈیسنز موجود ہیں تو اس میں یہ حل ہو گیا تو پھر تب ہی آپ کو یہ نظر آتا نا کہ چند عشروں میں یعنی چند ڈیکٹس کے اندر اہل یورپ کے ہاں حضادانہ جنسی تعلق میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے قانونی تحفظ بھی آسے اچھا لیکن پریکٹیکلی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ انہوں نے یہ سیکس کی اجازت ایسے کی ہوئی ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے لئے لیکن جو شادی شدہ ہوئے ہیں تو وہ اگر کوئی اور کسی اور سے تعلق کرے تو وہاں پہ پھر حکومت بھی وہاں پہ وہ آ جاتی ہے روکتی ہے اس کو یعنی اس کو وہ بڑا بہت بڑا سمجھتے یعنی اس کے لئے زیادہ اچھا ہے کہ آپ وہ کسی بھی یورپین یا امریکن خاتون کے ارشادات بھی آپ سن لیجئے کہ جی آپ کے شوہر اگر کسی اور خاتون سے تعلق کریں تو آپ کا کیا خیال ہے تو پھر آپ کو جواب میں دہائے گا لوجیکلی کہ فطرت کیا ہے تو بہرحال یہ فرائیٹ کے یہ آئیڈی آز ہیں پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ یہ کال مارکس اور کمیونیزم میں جب یہ معاملہ آیا تو اہل مغرب کی سرمایہ درانہ نظام کو مسترد کیا پھول کے ہاں بھی جنسی آزادی کا تصور بہت عام ہے وہ ریشیا میں بھی چائنہ میں بھی آپ کا ایسا نظر آئے گا اور ایک اشتراکی فکر میں مذہب کو صرف سے مسترد کیا گیا اچھا یہ آپ کو اسپیشلی سوویت یونین کا جو تائم ہے انتی تک رہا ہے نا تو مسجدوں پہ پابندیاں چرچ پہ پابندیاں قرآن پاک پہ بہت پابندیاں لگا دی گئے کہ جنا وہاں سیرے سے ہوئی نا لیکن پھر جب جب سے مذہب کی ازادی ہوئی ہے تو ریشیا کے لوگ اب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اچھا وہ ریشیا اس سمانے میں یہ بھی تھا کہ مسلم ممالک یہ نائنٹین نائنٹی میں پھر آزاد ہوئے ہیں ورنہ وہ ریشیا کا حصہ بن چکے ہوئے تھے ازباکستان تاجکستان ترکمانستان لیکن اب آپ پڑھیں آپ ان کے دیکھیں تو بہت ڈیپ سے آپ وہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں بڑے شوق سے اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو سوویت یونین کے اندر اپنے قرآن کو چھپا کے رکھتے تھے اپنے گھر کے اندر اور وہیں پہ پڑھتے لہتے تھے اور قانونی طور پہ تو نہیں لیکن اپنے بچوں کو اور اس طرح پڑھا دیتے ہوتے تھے تو یہ انہوں نے ایک پوری ایسی جہاں پہ مذہب کی پابندی تھی تو تب دی انہوں نے یہ کیا اور چائنہ میں بھی ایسا ہی ہوا یہ میں نے ان کا پڑھا مستنصر حسین تارر صاحب وہ کہی 1970s کے زمانے میں وہ گئے گلگت اور وہاں سے آگے چائنہ کے بارڈر تک وہ گئے تو وہ وہاں پہ پھر وہ خود وہاں کے لوگوں نے اور ڈرائیورز نے بتایا کہتے ہیں جناب ہم لوگ سو دیلی چائنہ تک جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کا لے کے آتے ہیں ہم بہت سارے باوے لے کے آتے ہیں کہ باوے یہ کیا کرتے ہیں جو چائنہ کے لوگ کہتے ہیں جو وہ حج کرنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ اس سمانے میں چائنہ سے ڈائریکٹ سعودی عرب تک کوئی فلائٹ جاتی نہیں تب وہ حج کرنے کے لئے وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ گلگت آتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ آگے بس میں یا بائیوری وہ پھر اسلامباد آتے ہیں اور یہاں سے ان کو فلائٹ ملتی تھی تاکہ جا کے وہ حج کر سکے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہبی لوگ چائنہ میں بھی موجود رہے ہیں کیمینزم کے زمانے میں اب آپ مسلم دنیا میں دیکھئے تو یہاں پہ مغربی اور کیمینسٹ بلوکس کے زیرے اثر یہ پھر سیکس اور بے رہوی بے رہوی آپ کو نظر آئے اس کے لئے ایک اگزیمپل کے طور پہ آپ کو یہ ملے گا ایجپٹ میں ایجپٹ میں کیا ہوا ہے کہ یہ سوویٹ یونین کے بلوکس کا حصہ تھا تو وہاں پہ مسلم ممالک میں بھی آیا پاکستان میں بھی آیا پاکستان میں آپ کو بہت عام نہیں ہوا لیکن آپ کو اثر نظر آئے گا کہ نائنٹین سیونٹیز کے زمانے میں جب پاکستان کی حکومت میں سوویٹ یونین کے ساتھ تعلقات زیادہ قائم کیے تھے امریکہ سے ذرا دور رہتے تو اس کے بلوکس میں آئے تو پھر یہاں پہ بھی اثرات چلیں آپ کو عام لوگوں میں اتنا نہیں نظر آئے گا لیکن بیوروکریٹس میں آپ کو نظر آئیں گے اور اسی طرح جو سیاست دانے ان کے ہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے اپنے اخبارات میں بہت کچھ پڑے ہی ہوگا تو یہ اثرات رہے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ تمام کے تمام اہل مغرب جنسی بے رہروی کا شکار ہے ان کیا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو لا محدود جنسی تعلق کو اچھا اچھی نکاح سے نہیں دیکھتا اور اس کے خلاف تعلیم تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے یعنی اس میں مسلمان بھی کرتے ہیں کرسٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں جوز بھی اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کام یہ بری بات ہے تو اس وقت بھی ان کے مذہبی لوگوں میں مثلا کیتھولک اور مارمن فرقوں میں شادی سے ہٹ کر جنسی تعلق کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور پروٹیسٹنٹ حضرات بھی اسے گناہ ہی سمجھ مگر ان کے ہاں اس وہاں پر پرویسی اس پر بلکل ویسی سخت پبندیاں نہیں ہیں جیسی کیتھولک اور مارمن فرقوں میں تو کیتھولک حضرات جیسے آپ کو اٹلی میں زیادہ نظر آتے ہیں تو ان کے ہاں پھر یہ بدکاری کم ہے بہت کم مسلم مالک میں جہاں دیندار کا شعور ہے تو وہاں پہ حیوہ صحیح لیکن کم ہے اب مذہبی لوگوں کے بھی دلیل اب دیکھتے ہیں ابھی تک تو وہ تھی جو غیر مذہبی لوگ ہیں ان کے دلیل جو انہوں نے کہی وہ سوچ فیصلہ آپ کرنا کہ آپ نے کیا کرنا انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو والدین کا محتاج ہوتا ہے اس کے بعد پوری زندگی گزار کر ایسی حالت پہ پہنچتا ہے جہاں وہ پھر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ اکیلا رہ سکتا اور اور پھر اس کے بعد یہ آراؤنٹ ٹوئنٹی 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 ٹوئیئرز کی ایج تک وہ پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتا ہے وہ اس لئے کہ فینینینچل وہ اس پوزیشن بھی نہیں ہوتا پھر بڑھاپا بھی آتا یعنی سکسٹی سیونٹی ایٹی ایج میں آکے بڑھاپا ایسا کرتا کہ انسان کو بچہ بنا دیتا وہ بھی اکیلہ نہیں رہ سکتا تو بچپن اور بڑھاپے میں انسان کی علت ترتیب والدین اور اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اہل مغرب نے بھی بچوں کے لیے کیئر سینٹر اور بڑھوں کے لیے اول ہومز تو بنانے کی کوشش کی ہے مگر اس کو اپنی تحقیقات کے ذریعے واضح ہے کہ والدین سے محروم بچوں میں بہت سے نفسیاتی محرومیاں رہ جاتی ہیں اس طرح اول ہوم خواہ کتنا ہی آرام دے ہو لیکن اپنے اولاد کے ہاتھوں میں عمر کا آخر حصہ گزارنے کا متبادل نہیں بن سکتا بوڑوں کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اولاد ان کے سامنے تو اچھا اگر یہ لوجیکل اپنے جو انہوں نے سوچا ہے مذہبی لوگوں نے آپ سوچ لیں سے انہیں سپیشل اب تو یہ موقع آگیا نا کہ ایمیلز کے ذریعے فیس بک کے ذریعے مغربی لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور پھر ان سے پوچھیں اس میں آپ کوئیسے لوگ کچھ سوچ رہے ان سے کوئی ایسے ایسے سوالات آپ خود ایجاد کر لیں پوچھیں ان سے تو پھر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ وہ نارمل انسان ہے یا پرابلم ہے کچھ اس میں سیکولوجیکل پرابلم ہے پھر بوڑوں کے لحاظ سے بھی سوچ لیجئے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں کچھ ایسے بزرگ مل جائیں جن کے بچے نہیں ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو جو بھی ہوں ان کو دیکھیں کہ ان کا کیا خواہش ہوتی ہے اور کیا وہ خوش ہوتے ہیں لائف میں کے نہیں ہوتے اور اسی طرح یورپین لوگوں کا بھی سوچ لیں تو آپ کو ایویڈنس مل جائے انسان کی ضرورت کی وجہ سے خاندانی نظام اس کی لئے ضرورت ہے یعنی پریکٹیکلی اب میں ریزلٹ آپ کو بتا رہا ہوں آپ اگر اختلاف کریں تو آپ خود ریسرچ کر لیجئے جو لوگ بھی کیئر سینٹر جن کے بڑھا ہپے میں کوئی بچے نہیں ملے تو ان سے ایک دفعہ مل لیں آپ جا کے تو اگر مرد اور عورت کی ازادی دھی جائے تو جب اور جس سے چاہیں جن سے تعلقات قائم کریں تو اس کا نتیجہ خاندان کے نظام کی تباہی ہوگی اہل مغرب کا تجربہ آپ دیکھ کراتے کیا جاؤ بھی مارے مرد کیوں اس لیے کہ اب ان کو بچے نہیں مل رہے ہوتے یا نوجوان بہت کم آباد دی اور زیادہ بزرگ زیادہ تب ان بزرگوں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ کمپنیاں چلا سکیں تو وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان آئے اور نوجوانی ہی کے لیے وہ ہمارے ملکوں میں آفر دے رہے ہوتے تو مقصد یہ ہی ان کا کہ جناب تاکہ ان کی ایکانومی تو چلے اگر مرد اور عورت خود اپنی مرضی سے اس آزادی کو شریک حیات تک محدود کر لیں تو اس کے نتیجے میں معاشرہ پروان چڑے گا اور خود انہیں اس کا فائدہ ہوگا نئی نسل کی بہتر تطبیت ہوگی اور بڑھاپے میں انسان کو اپنی اولاد سے رہت مل تکے گی تہل مشرق کا تجربہ اس بات کا ثبوت ہے اس کے لئے آپ خود پریکٹیکل دیکھ لیں آپ کا بھی ظاہرہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ اب تک آپ کی زندگی گزری ہوگی وہ کیسا رہا اور آپ اپنے آپ کو تصور کر لیں فرض کر لیں کہ بچپن سے ہی وہ پیرنٹس ہی نہیں ملے اور آپ کیر سینٹر سے ہی زندگی گزری ہے تو آپ کی لائف کیسی ہوتی اس کو خود سوچ لیں تو پھر آپ خود سوچ سکتے تو لا محدود جنسی تعلق سے بے شمار بیماریاں بھی آ جاتی ہیں جنسی تعلق کو محدود کرنے سے یہ بیماریاں بھی محدود ہو جاتی ہیں جیسے ایڈز اپ اس طرح اور بیماریاں بھی وہ بھی تو ایشو ہے تو اس بیسس پہ لوجیکل سوچ کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں اب یہ فری سیکس کے لیے جو بیماریاں ہیں یہ آپ اس لنک سے پورا جو ریسرچ جنسا آپ نے کی ہے ان کی پڑھنے تو میں مختصر ان کے ارشادات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں ایک ڈیسیز جس کو سی وی ڈی کہتے ہیں یعنی دل اور خون کی نالیوں سے متعلق بیماریاں ہیں اب اس کو میں صحیح طرح سے انگلش میں بول نہیں سکا پتہ نہیں اس کو کیسے کہتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اس میں فرق آتا ہے پھر تو مورٹیلیٹی ریٹس ان ومن رہا ہے تو پھر ریزلٹ یہ کہ خواتین میں ایسی نالیاں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں کہ اس میں پھر بالکل ایٹ دی ایڈ اف ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مورٹیلیٹی یعنی وفات آ جاتی ہے بہت سی پھر وہ اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کام کریں اور خواتین پھر وہ ایڈیمپل وہ بیان کر رہے ہیں کمپیرنگ ڈیٹا فور نیشنل ہیلتھ نیوٹریشن ایسٹیمیشن سروے اب یہ انہی کئی ادارے جو ہیں امریکہ کے انہوں نے مختلف ریسرچ میں کی ہیں کہ مور یہی جو پوست مینوپاؤزل ومن ویر ہائپر ٹینسیو that age matched یعنی خواتین میں یہ بیماری جو آپ کو ہائپر ٹینسیو یعنی شدید ٹینسیو اور بلڈ ٹریشر اور اس نوعیت کی چیزیں بہت آرہی تو یہ خود ان حضرات میں اس کی ریپورٹ کر دی ہیں 2000 کی یہ ریپورٹ ہے اور ایک ریپورٹ 1988 to 1994 کی ہے تو اس سے آپ خود پھر مزید انہوں نے یہ اور کیا بتائیں کہ traditional risk factors such as smoking metabolic syndrome oral contraceptive and lower level of estrogen of men menopause یہ اس نوعیت کی بیواریاں بھی آ جاتی ہیں جناب اس میں آپ پھر خود سوچ سکتے ہیں پھر حیصل یعنی پریشانی یہ بہت ہوتی ہیں تو یہ ان لوگوں نے جو ریسرچ کیا اس لنک میں آپ خود پڑھ لیجئے ان کی پوری ریسرچ میں مختصر کچھ بس پوائنٹ آپ کے سامنے ارز کر دی ہیں خود انہی کی ریپورٹ کو پڑھ لیجئے اچھا یہ ایک اگزیمپل اور بہت سے ریپورٹ آپ کو گوگل میں مل جائیں گے ریپورٹ پھر پھر خود سوچ سکتے کہ جو قرآن مجید کے مطابق جو انہوں نے ریزنز بتائی ہیں وہ معقول ہیں یا جو الہاد کے قائلین کے جو ہے وہ بہتر ہے اور پھر اس میں قرآن مجید نے جو اصول بیان فرما دیا ہے وہ بہتر ہے یا جو لوگ آرہیں بلا تکلف ایمیل کر دیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن جزا